اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سلائی مشین بنانے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں سلائی مشین کس طرح بنائی جاتی ہے یہ امروی کمپنی ہے سلائی مشین ہاتھ پہ چلانے والی اور گھر پہ چلانے والی سلائی مشین ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لینک ٹوٹ کے یہ اس میں لینک نہیں لگے گی نہیں لگانے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ لاکھ ہے جو مین گز لاکھ ہے اس کو اور یہ لینک اس کی ٹوٹ چکی ہے وہ ٹوٹنے کا طریقہ کار بھی تو یہ لنک دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بڈائیں کو لازمی دبائیں کیونکہ ہمارے جو نئی ویڈو ہے آپ تک پاس ہنے پہنچ سکے اور ہمارے چینل کے حساب سے آپ اپنی سلائی مشین خود بنا سکتے ہیں تو بھائی یہ دیکھیں یہ سلائی مشین کے لنک ٹوٹ کے یہ نئی لنک ہے ہم اس سلائی مشین میں ایرجس کریں گے ایرجس کرنے کا طریقہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سلائی مشین کو یہ لنک کیس طریقہ سے کیسے سیٹ کی جائے گی اور سیٹ کرنے کا طریقہ کار آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں اور ایک نیڈلیں اور ایک بوٹیں اور یہ نتی ہے سلائی مشین کی ٹھیک ہے تو یہ چینج کرنے کا طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے یہ نیا پارس سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پارس چینج کریں گے اور چینج کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کون سا پارس کس طریقے سے چینج کیا جاتا ہے آپ خود بھی دکھ سکتے ہیں یہ ماروی ہے ماروی سلائی مشین کا نام ہے کمپنی کا اور اس میں دیکھیں اس میں نتی میں بہت سی چال ہو چکے اس کی اندر سے جو گولی ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس میں گولی نہیں بھی لگ سکتی ہے مگر آپ ایسا کریں آپ نئی اتھی لگائیں کیونکہ گولی کبھی بھی دوبارہ بھی ٹوٹ سکتی آپ upsetting نہ کر سکیں تو آپ نیا پارس سلائی مشین میں بہت اچھے طریقے سے ایڈجاز کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی چینج کر سکتے ہیں اور چینج کرنے کا طریقے کا آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں تو بھائی چلتے ہیں آج ہم آپ سلائی مشین کے جو پارس ہم نے آپ کو دیکھا ہے وہ نکالنے کا طریقے کا بھی آپ کو بتا دیں پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سوی لکٹ نکالنے کا طریقے کا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے پیچ کے اس کے ساتھ کھولیں اور اس سوئی کو آشتہ آشتہ نکالیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے گز لا کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہم ویڈیو چلا رہے ہیں تو ایک آج سے سلائی مشین کا پارس کھول رہے ہیں اور دوسری حساب سے ہم سلائی مشین کی ویڈیو چلا کر آپ کو دیکھا سکتے ہیں یہ لوگ ہم نے نکال لی آہستہ آہستہ ایسے پارس نکالتے جائیں گے وہ نکالنے کا طریقہ کا آپ کو دیکھا نہیں یہ سوئی گز ہے دیکھیں اوپر نہیں آرہا کیونکہ اس میں سوئی کا چھوٹا سا ایک لوگ ہوتی ہے یہ دیکھیں گز میں لگتی ہے سوئی کی بیلنس کے برابر ہوتی ہے وہاں پہ ایک کبھی کبھی سکرو بھی لگا ہوتا ہے اب یہ سوئی گز اوپر نکل گیا ٹھیک نکلنے کا طریقہ کا آپ نے خود دیکھ لیا اس کو کس طریقے سے ہم نے نکال لیا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ سلائے مشین کو تھوڑا سا چل آئیں آپ یہ دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے سلائے مشین کا جو بوٹ ہے وہ نکال لیں گے اس کا اسکرو ہم نے کھولا ہے اس کے ساتھ اس کو کھولنے کا طریقہ کا خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس نٹ کو آہستہ آہستہ کھولتے جاتے ہیں ٹھیک ہے کھولیں اور یہ دیکھیں اس کا جو چھوٹا سا اندر سے اوٹ میں ایک سپرنگ ہوا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اب یہ جو کام کی نہیں رہی نہیں اس میں اوٹ سلائے مشین میں ایڈجس ہوگی وہ آپ نے پہلے بھی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی دیکھائی تھی کہ یہ پارس سلائے مشین میں ایڈجس کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے جو اور ایک پارس کھولیں گے آپ کو دیکھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ماروی کمپنی ہے سلائے مشین اب سلائے پٹی ہم نے نکال لی ٹھیک ہے اب اوپر کی جو پٹی ہوتی ہے یہاں پہ سلائے مشین کی جو ساری کی سارا سسٹم ہوتا ہے وہ آپ نیچے سے جو دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ سلائے پٹی دوسرے نکال لیں ایک اسکرو کے ساتھ نکال لیں اور دوسرا اسکرو پیچکیس کے ساتھ اب نکال لیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بھی سلائے پٹی کو بہت اچھے ترکیہ کے ساتھ ہم نے نکال لی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوسرے پارس بھی نکال لیں گے اچھے والے سسٹم میں اس کو چینج کرنا پڑے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں کیونکہ ویچر میں نہیں ویڈو ہے آپ تک بہت آسانی پوچھ سکے اور ہمارے چینل کے ساتھ آپ خود سلائے مشین بنا سکتے ہیں یہ ڈبی اے سلائے مشین کی وہ نکالنے کا طریقے گار آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے ڈبی نکال لیں اب بابین پس گیا ہے تو بابین کو نکالنے کا طریقے گار میں آپ دیکھ لیا اب یہ دیکھیں اس میں چال تو نہیں اگر جائے اس میں چال ہے تو یہ پارس چینج کرنا پڑے اگر چال ہے تھوڑی سی تو اس میں نیا پارس بھی ہم ارجس کریں گے یہ نہ کرا ہو چکا ہے اور نیچے سے دھاگا نہیں اٹھائے گی سلائے مشین کیونکہ یہ پارس مین پارس سورتا ہے اور سلائے مشین نیچے سے دھاگا نہیں اٹھائے گی اس کی وجہ سے تو یہ بھی ہم کھولیں گے اور کھولنے کا طریقے گار بھی آپ کو بتاتے ہیں مادل سلائے مشین کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ٹھیک آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو پارس اب یہ لنک کا جو گولہ ہے اس میں لنک میں یہ ایک اسکرو ہوتا ہے اسکرو نکالنے کا طریقے گار بھی ہم آپ کو دیکھا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ اب وہ بھی ہم نے اسکرو آہستہ آہستہ پیچ کے ساتھ کھول دیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو دوسرا پارس نکالیں گے وہ نکالنے کا طریقے گار بھی بتائیں گے اور یہ دیکھیں یہ اسکرو ہم نے بہت اچھے طریقے سے نکال لیا ٹھیک اب ہمیں تھوڑا سا گولہ ہے جو گولے کو واش کرنا ہے ہم نے واش کرنا ہے ریگمال کے ساتھ اور صاف بھی کر لیا ٹھیک کتنا اچھا ہو گیا اس میں جو بھی چکنار تھی وہ نکل چکی ہے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں گھنٹی کے بڑن کو لازمی دبائیں کو نئی ویڈیو آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکے تو اب ہمیں کیا کرنے یہ سائیڈ کی جو نتیہ ہوتی ہے وہ نکالنے کا طریقے کر آپ کو بتاتے ہیں جو پارس پہلے ہم نے بہت زیادہ نیا لگا رہیں گے اور یہ پارس نکالیں گے اور پارس جو پرانا پارس تھے وہ نکال کر آپ کو دکھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی نتیہ کی نکال لی اب ہمیں آپ خود بھی دکھ سکتے ہیں تو اس میں اندر سے جو پلاسٹک کی ایک گولی ہوتی ہے کبھی کبھی لوہی کی گولی ہوتی ہے مگر پلاسٹک کی جو گولی ہوتی ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکے یہ نشان آپ خود بھی دکھ سکتے ہیں یہ کام کی نہیں رہی ٹھیک ہوتی ہے اور سلائی مشین اچھے ترکے سے نہیں بھی چلتی اور دھاگا ہے تو اس لئے ہم نے اس پارس کو بہت اچھی ترکے سے چینج کرنا ہونے ہیں آپ خود بھی دکھ سکتے ہیں اس سلائی مشین میں ایڈجس کرنا ہے ایڈجس کرنے کا طریقہ آپ خود بھی دکھ سکتے ہیں اور یہ پارس نیا ہے ہم اس سلائی مشین میں ایڈجس کریں گے اور آپ کو بار بار دکھا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں کیونکہ فیچر میں جو نئی ویڈیو ہے آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں ہمارے چینل سے آپ خود اپنے صلاح مشین کی گھر